نمسکر دوستو جہن وندے ماترم سواگتہ آپ سبھی کا دوستو جیسا کہ آپ سبھی زانتے ہو کہ پردان منطری نریندر موڈی اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر جو اپنے دیش کی سیوہ کر رہے ہیں لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موڈی جیسے الگ ہونے کے بعد ان کا پریوار کیا کرتا ہوگا اور ان کی پتنی کیا کرتی ہوگی آج ہم آپ کو یہ سبھی زانکاری دینے والے ہیں اور ساتھی دوستو آپ کو بتا کہ آج کہیں سالوباد ہے جیسے پردان منطری نریندر موڈی نے اپنی پتنی جسودہ بین سے ملاقات کی ہے اس کا پورا ویڈیو بھی آپ کو لائیو دکھا ہے زائے کا اسی لئے آپ ویڈیو کو آگے بھگائے بینہ آکر تک ضرور دیکھتے رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی زانتے ہوگی جب سے موڈی سرکار سطح میں آئے تفسر جی کہ کہیں تابر توڑ ایکسن اور کہیں ایسے پرانے مدو کو اکار کر فیک دیا جس پر کہیں پارٹیاں جی کہ راج نیتی کرتے ہیں صرف بناوٹی باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی بھی پارٹی ان مدو کو اکار کر نہیں فیک پائے جیسا کہ دوستو آپ زانتے ہوگی قسمی سے دارہ تین سو ستر اور پیتی سے اور ساتی راہ مندر کا مدہ یہ مدے کتنے سالوپ پرانے جس پر کہیں پارٹیاں صرف راج نیتی اور بناوٹی باتیں کرتے ہیں اور اپنی روٹیاں سیکھتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیگی جیسے ہی موڈی جی دوبارہ سطح میں واپس آئے ہیں ایک ایک کر کے ان مدو کو اکار کر فیک دیا ہے لیکن خیر جو بھی آج ہم بات کرنے والے ہیں موڈی جی اور ان کی پتنی کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دیگی آج بھی موڈی جی کی پتنی ہے جو کہ خود کے دم پر چھوٹا موٹا کارے کر کے اپنا گزارہ کرتی ہے نہ کہ موڈی جی سے کسی طرح کی امید رکھتی ہے حالانکہ دوستو آپ کو بتا دیگی موڈی جی کو جب بھی سمیں ملتا تو وہ اپنے پریوار والے اور اپنی ماتا جی سے ملاقات کرنے ضرور جاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ بھلے ہی موڈی جی اور ان کی پتنی کو کتنے سال کیوں نہ ہو گئے اور الگ الگ رہتے ہوئے لیکن دوستو آپ کو بتا دیگی موڈی جی کی پتنی ہمیشہ سہی موڈی جی کے بارے میں اچھا ہی سوچتی ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیگی پہلے موڈی جی کی پتنی نے کہیں بار کہا کہ یہ دیگی ان کے پتی پردار منتری بنتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ خوشی ہوگی لیکن دوستو آپ جانتے ہو کہ اس سمیں موڈی جی دیش کے دوبارہ پردار منتری بن چکے اور دوبارہ پردار منتری بننے کے بعد موڈی سرکار کہیں تابر توڑ ایکسنل لیتی ہوئی زارے ہیں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ موڈی جی کی سادھی ہے جو کہ گزرات کے چھوٹے سے گام میں ہوئی تھی آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس سمیں جب بڑے ہی دھوم دامسہ جی کی موڈی جی کی سادھی کی گئی تھی حالانکہ آپ کو بتا دی کہ اس سمیں موڈی جی کی عمر ہے جی بیس بائیس سال اور ان کی پتنی کیا جو کہ سولہ سترہ سال تھی ایسا میں دوستو آپ کو بتا دی کہ زب موڈی جی کی پتنی پہلی بار سسرال آئے تب موڈی جی نے کہا ہے کہ تم اتنی چھوٹی عمر میں سسرال کیوں آئے تم اپنی پڑائی پوری کر لو اور آپ کو بتا دی کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں پورے دیش کے بھرمن پر نکلوں گا زہاں پر مجھے اچھا لگے گا میں وہاں پر رہ سکتا ہوں تم میرے ساتھ کیا کروگی ایسا میں دوستو آپ کو بتا دی کہ پھر موڈی جی اپنا گھر اور پریوار چھوٹ گرد کی دیش کی سیوہ میں لگ گئے اور وہ سنگ اور آرہ سس میں چلے گئے تھے ہیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہے کہ بعد میں موڈی جی چار بار گزرات کے مکھے منتری بھی رہے اور آپ کو بتا دی کہ سال دوہزار چوکدہ میں ہے جو کہ پہلی بار پردان منتری پتیس سپت دی وہ بھی بڑی زید کے ساتھ ہے اور آپ کو بتا دی کہ سال دوہزار گنیس آتے آتے تھے اس سے بھی بڑی زید کے ساتھ ہے جو کہ موڈی جی دوبارہ دیش کے پردان منتری بنے ہیں دوبارہ پردان منتری بننے کے بعد کہیں پرانے مدو کو اکار کر فیک دیا ہے اس سمیہ دوستو آپ زانتے ہوئے کہ موڈی موڈی کا ڈنکا ہے جو کہ دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں گونز رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ موڈی جی نے بھارت دیش کا نام ہے جو کہ پوری دنیا میں روسن کیا ہے اور ہمارے دیش کے پردار منتری سری نریندر موڈی سب کے دلوں میں بستے ہیں اور انہیں ایسا کہیں دیش حج کے ان کو آج بھی فولو کرتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ موڈی جی اور ان کی پتنی سے پوچھے گئے ایک سوال اور انٹریبیوں میں کہ موڈی جی کی پتنی نے بتایا کہ دونوں کی علق ہونے کی وجہ کے بارے میں تو موڈی جی کی پتنی نے کہا کہ دونوں کا ہی نا تو کسی طرح کا زگڑا ہوا اور نائے کوئی بات ہوئی آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ دیش کی سیوہ کرنا چاہتے تھے اسی لئے اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر دیش کی سیوہ میں لگ گئے ہیں دوستو آپ کو بتا دے گی موڈی جی کے پردار منتری بننے کے بعد دیش کی سب سے بڑی اور نمبر ون پارٹی بن کر اوبننے والی ہے وہ ہے بھارتی زنطہ پارٹی جب سے سال 2014 سے موڈی جی پردار منتری بنے ہیں تب سجگی بی جی پی نے کہیں راج میں اپنی سرکار بھی بنائی ہے اور اس سمیں دیش کی سب سے بڑی اور ایک مجبوت پارٹی ہے وہ ہے بھارتی زنطہ پارٹی اور آپ کو بتا دے گی آج بھی موڈی جی کا پریوار ہے جی کہ خود کے دم پر چھوٹا موٹا کارے کر کے اپنا گزارہ کرتا ہے نہ کہ موڈی جی سے کسی طرح کی امید رکھتا ہے دوستو آپ کو بتا دے گی جب موڈی جی کے بھائی وگیرہ ہے وہ بھی کوئی چھوٹی موڈی دکان چلا کر اپنا گھر اور پریوار چلاتے ہیں ایسے میں دوستو آپ جانتے ہو کہ آج بھی موڈی جی اور ان کی پتنی بھلے کتنے سالوں سے کیوں نہ آلگ رہے لیکن ایک دوسرے کے بارے میں ہمیسہ سے اچھا ہی سوچتے ہیں ایسے دوستو آپ کو بتا دی گی یوگی آدیتی ناجی بھی وہ بھی اپنا گھر اور پریوار چھوٹ کر وہ بھی اپنے دیس اور اپنے راجی کی سیوہ کر رہے ہیں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یوگی آدیتی ناجی اتر پردیس کے مکھے منتری ہے اور آپ کو بتا دی گی انہوں نے بھی اپنا گھر اور پریوار چھوٹ رکھا ہے اور آپ کو بتاتے کی یوگی آدیتی ناجی ایک دبگ اور ایک مجبود نیتا کے روپ میں زانے جاتے ہیں زب سے یوگی آدیتی ناجی اتر پردیس کے مکھے منتری بنے ہیں تب سے یہ اتر پردیس میں کہیں ایسے اپراد اور ایسی گھٹناوں پر لگام لگ چکی ہیں چونکہ آئے دن سننے کو ملتی تھی آپ کو بتاتے کی یوگی آدیتی ناجی کے ایک بین ہے جنہوں نے کوئی انٹریو میں بتائے کہ وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی فلو کی دکان چلا کر اپنا گھر اور پریوار چلاتی ہیں خبروں کی معنی تو دوستو آپ کو بتاتے کی یوگی آدیتی ناجی کا ایک بھائی ہے وہ بھی کوئی آرمی میں رہ کر اپنے دیش کی سیوا کرنا ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتاتے کی یہ موڈی جی اور یوگی کی جو جوڑی ہیں اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر اپنے دیش کی سیوا اور اپنے راجی کی سیوا کرنا ہے آپ کو بتے دینا چاہتے ہیں کہ ان کے پریوار کے بارے میں اور ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتا سکتے ہو ساتھی دوستو آپ جانتے ہیں کہ جب سے مہدی جی نے پردان منتری پت کی سپت لیے تب سج کے بھارت دیش کے جتنے بھی دسمند دیش تھے ان کی بھی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے چاہیے دوستو پاکستان لے لو یا پھر چین لے لو جب سے مہدی جی نے پردان منتری پت کی کمان سمالی تب سے ہن جگے ان کا برا ٹائم آنا سروع ہو چکا ہے اس سمیں دوستو آپ کو بتا دی گے پاکستان بلکل دیوالیا کی کتار پر آ چکا ہے اور ان کو کھانے تک لالے پڑے ہوئے جب سے آپ کو بتا دی گے مہدی جی نے کسمیر سے دارہ تین سو سیتر اور پیٹی سے ہیٹ آئے تب سے زیادہ حالات خراب ہوئے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دی گے پہلے پاکستان جگے کسمیر کے ثروع بھارت میں کچھ نہ کچھ کرواتا رہتا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دی گے مہدی جی دوبارہ سطح میں آنے کے بعد جگے سب سے پہلا کام کیا تو وہ کسمیر سے دارہ تین سو سیتر اور پیٹی سے کو اکار کر فیکنا وہیں سے پاکستان کے وہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں اور وہیں سے جگے ان کا بورا ٹائم اور بورا وقت آنا سروع ہو چکا ہے اس سمیں دوستو آپ کو بتا دی گے پاکستان ہے جگہ پیوکے کو لے کر کپیڈ دراؤا اور آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ذہن میں یہ ڈر بیٹ چکا کہ کہیں بھارت ہے جگہ ان سے پیوکے نہ چھین لے لیکن دوستو آپ کو بتا دی گے پیوکے ہم ایسا سے بھارت کا حصہ رہا اور آج نہیں تو کل ہے جگہ بھارت کا حصہ ہو کر رہے گا یہ بات ہے جگہ سانسط میں کہیں بار اٹھ چکی ہیں اور آپ کو بتا دی گے بھارت ہے سینہ بھی پوری طریقے سے تیار ہے انتظار ہے تو صرف ایک آدھے اس کا آپ کو بتا دی گے بھارت ہے سینہ نے کہیں بار ہے جگہ پاکستان کو ان کے گھر میں گس کر مارا اور ان کی عقاد یاد دلائے لیکن دوستو آپ کو بتا دی گے پھر بھی پاکستان اپنی حرکت اسے باز نہیں آتا اور اپنی ہی موک کی کھاتا رہتا ہے اس سمیں دوستو آپ کو بتا دی گے پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی دیش تیار نہیں ہے کیونکہ دوستو دوستو زانت پوری دیس اور دنیا زانتی کہ پاکستان ایک ایسا دیس بن چکا جو کہ آتنگوات کو پالتا اور آتنگوات کو ٹریننگ دیتا ہے اس لئے ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے بھارت کے ساتھ کہیں دیس مجبوطی کے ساتھ کھڑیں حالانکہ بھارت بھی بہت ہی مجبوستیتی میں ساتھی موڈی سرکات دشمن کو اسی کی پاسہ میں زواب دے سکتی ہیں ایسا میں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ پاکستان میں پاکستان کی زنتا یہ کہیں بار پاکستان کے ویروت پرتسن میں سڑکو پر اترہا ہے یہاں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ پاکستان کے زنتا کا ماننا ہے کہ زب سے پاکستان میں عمران خان کے سرکار بنی ہے تب سے پاکستان میں بھوکمری اور گریبی جیسے حالات کافی بڑھنے لگے ہیں ایسے دوستو آپ کو بتا دیئے چین بھی ہجگے آج کے ہندوستان اور نئے بھارت کو دیکھ کر وہ بھی کپ کپ آنے لگا ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیئے چین بھی زانتا ہے کہ یہ آج کا ہندوستان ہے اور نئے بھارت ہے جو کی دسمن کو اس کی باسا میں زواب اچھی طریقے سے دینا زانتا ہے اور ساتھی بھارت میں ہجگے اس سمی مودی سرکار اور ایک مجبوث سرکار ہیں ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیئے اب چین ہو یا پھر پاکستان ہو دوستو آپ کو بتا دی کہ بھارت پہلے گلتی کرتا ہے یدی کوئی گلتی کرے گا تو اب ان کو انہی کی باسا میں جواب اچھی طریقے سے ملے گا ایسا میں آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کمینڈ بوکس میں کمینڈ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں ضرور سیر کرے گا تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے